اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پرگرام امراض و علاج میں اس پرگرام میں ہمیں ساتھ موجود رہتے ہیں آپ کے فیورٹ ڈاکٹر ڈاکٹر یاسیر عرافات صاحب جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈز کے اندر دیکھا ہم نے بات کی کئی ایسے ٹاپکس کے اوپر کئی ایسی بیماریوں کے اوپر جن کے بارے میں ڈاکٹر یاسیر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں بہت آسان علاج کے ساتھ میں ہمیں اب تک ہی رہنمائی کی ہے تو آئیے گردوں سے ریلیٹڈ کڈنے سے ریلیٹڈ اور کچھ بیماریوں کے بارے میں کچھ بیماریاں کیا اور ایسی ہیں ان کے بارے میں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے سٹوڈیو کے اندر پھر ایک بار ڈاکٹر صاحب کڈنی جو بدن کا ایک حصہ ہے یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اب تک کی جو ہمیں اتنے سارے اپیسوڈز کرنے کے بعد میں پتا چلا ویسے تو ہر ایک نیامت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر دی ہے یہ بیشکیمتی ہے ہمیں پورے کے پورے بدن کو ہمارے سوالنا ہے لیکن یہ جو گردوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ اور بیماریاں اس سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ایکچولی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پیشاپ کے اندر کچھ لوگوں کو جھاگ نکلتی ہے یعنی سفید دودھ کی طرح سے جھاگ پیشاپ کرنے کے بعد ایسا کف کف نظر آتا ہے اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں یہ خاص کر بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے ایک نیفروٹک سینڈروم ایک بیماری ہے جو بچوں کے اندر خاص ہوتی ہے یہ کلامتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں یورین جب بچہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر جھاگ رہتا ہے اور اس میں پیر آنکھوں کے نیچے یہ سب جو ہے سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب بھی پیشاپ کے اندر یہ پروٹین نکلتے ہیں یا البیمین نکلتے ہیں تو اس کو البیمینیریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی یورین میں پروٹین کا نکلنا یا البیمین کا خارج ہونا جو کہ کڈنی کی کمزوری اور کڈنی فیل ہونے کے پہلی علامت میں سے ہے راکس صاحب سے آپ نے بتایا کہ یہ پیشاپ کے اندر جھاگ جیسا اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں دیکھ عام زبان میں نہیں ہے اس کا کف نکلنا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیشاپ میں سفیتی آئی ہے یا کف نکل رہا ہے اس طریقے سے کہتے ہیں وہ یورین میں پروٹین ہوتا ہے یہ جو آپ نے بتایا پروٹین کا نکلنا اس سے کیا ہمارے کڈنیز کے اوپر ہمارے گردوں کے اوپر کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے نقصہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کڈنی کے اندر جو کام کرتے ہیں اس کو نیفرون کہتے ہیں اور نیفرون کے اگر آپ دیکھیں گے اب انٹرنیٹ پہ بھی جائیں گوگو میں سرچ کریں کہ نیفرون کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہیٹ باڈی ٹیل کی نام سے ایک سام کی شکل ہوتے ہیں ہیٹ باڈی ٹیل تو جو ٹیل ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو جاتا ہے نیفرون کا جو کہ کام کرتا ہے کڈنی تو ایک اسٹرکچر ہے مگر جو کام کرتے ہیں اس کو نیفرون کہتے ہیں تو نیفرون کا جو ٹیل خراب ہو جاتا ہے تب جاکے یورین میں پروٹین نکلتا ہے اور پروٹین کا کام یہ ہے البیمن کا کام یہ ہے کہ ہمارے بلیڈ کے اندر وارٹر ریٹینشن نہیں کرنا بلکہ بلیکیج نہیں ہونا ہے بلکہ جتنا باڈی کو فلوئیڈ ضروری ہے اتنا ہی رکھ کے باقی سب یورین سے خارج کر دینا ہے جب کڈنی فیل ہوتا ہے تو سب سے پہلے باڈی فلوئیڈ کا ریٹینشن بڑھ جاتا ہے اور یورین سے پروٹین راس ہو جاتی ہے تو یہ ایک کڈنی کی فیل ہونے کی اہم علامت ہیں تو سب کوئی آدمی اگر اس بیماری کے مبتلا ہے تو اس کی کیا نشانیات ہیں اور کیسے پتا چلے گا کہ بھائی اس کو یہ پروبلم ہو گئی ہے پہلے کہ دیکھو پیروں میں سوجن آنکھوں میں سوجن یہ سب سے پہلا سمٹم ہے پیشاپ کرنے کے بعد بے حد تھک جانا جیسا مطلب ایسا لگے گا کہ کوئی مار کے ڈال دیا ہے اگدم تھک جاتا ہے کیونکہ پروٹین راس ہو گیا تو اگدم تھک جائے گا تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی اس کے علاوہ بھوک کی کمی پیشاپ کے مغدار کا کم ہو جانا اور کبھی کبھی مطلی آنا یہ شکایتیں بیسک شکایتیں ہیں جب یہ شکایتیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یورین ٹیسٹ نکال لیں اور یورین کے اندر پروٹین چک کر لیں کہ میرا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے اگر پروٹین جا رہا ہے تو امیڈیٹلی گردوں کو طاقت دینے کیلئے دوان کو استعمال کریں تاکہ وہ اور بعد میں چل کے کیڈنی فیل نہ ہو ایسے آدمی جو لوگ اس کے بیماری کے اندر مبتلا پتا چل گیا کہ اس کے اندر پروٹین ہے پروٹین نکال رہا ہے اس نے چیک اپ کرا لیا تو ایسے لوگوں کھانے میں کیا لینا چاہیے زیادہ اور کس چیزوں کو ایوائٹ کرنا چاہیے ایکچولی پانچ چیزیں ہیں جو میں سمجھنے کے حساب سے بتاتا ہوں جو کیڈنی کے بیماریوں میں ملوث ہیں اور پروٹین نیوریا کے اندر ملوث ہیں کہ جو پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آوائٹ کریں جسا دال ہے اور اس کے علاوہ انڈے کی زردی اور نٹس اس کے اندر ڈائریکٹ پروٹین ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اس کے علاوہ جو نمک جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھا نمک کے کہاتا ہے سالٹ پنک سالٹ وہ استعمال کریں اور جو بھی ویجیٹیبولز ہوتی ہیں تھوڑا سا پانی بھی ڈال کے بوائل کر کے پانی پھیک دیں اور اس ویجیٹیبول کا استعمال کریں اور ویجیٹیبول کے اندر ٹماٹر پالک اور بیگن یہ تین چوزوان کا تھوڑا سا کم استعمال کریں نانویچ اور آئل ایٹم کا کم استعمال کریں فروٹس میں ایپل پپیتہ امروت اور بیر جس کو گرین ایپل کہتے ہیں پیورس جس کو کہتے ہیں یہ کھا سکتے ہیں پانچوہ یہ ہے کہ پانی کا جو ہے استعمال تھوڑا سا کم کریں جب ہمیں پتا چل گیا کہ بھئی یورین کے اندر پروٹین جا رہا ہے بلیٹ کے اندر کریٹین بڑھ رہا ہے تو پانی کا مقدار دیڑھ لٹر تک پر ڈیس کریں جیسا کڈنی سٹو میں زیادہ سے زیادہ پانی پینی کے لیے بولا جب یورین میں پروٹین جاتا ہے یا کڈنی فیل ہو رہی ہے تو پانی کا کم استعمال کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکیا تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گردو سے ریلیٹڈ یہ جو بیماری تھی جس کے اندر پشاب کے اندر پروٹین کا آنا تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے الیبرائٹ کیا اور بتایا ہمیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا علاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک اگلا ٹاپک ہم لوگ سٹارٹ کر دیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹاپک ہے یہ بچوں کا نا پیدا ہونا اگر میں اس کو یہ کہوں کہ بانج پنا اس ٹاپک کو میں اٹھانا چاہتا ہوں ناظرین تو جیسا کہ اس ٹائم ہم نے ٹاپک اٹھا لیا ہے بانج پنے کا تو اس کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص کر کے یہ الفاظ کو اس بیماری کو لوگ اکثر اور بیشتر عورت سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو کیا یہ بیماری صرف عورتوں کو ہی ہوتی ہے یا یہ بیماری مردوں کو بھی ہو سکتی ہے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بیماری کو ہو جانے کے بعد میں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے کیسے بیماری دور ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد ہر کوئی چاہتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی اولاد ہو اور وہ اس کے لئے بہت بڑی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو نیا ٹاپک ہے بانج پناہ تو صاحب یہ بانج کیا چیز ہوتی ہے صرف پوچھتے ہیں کہ شادی ہو گئی اور گھر کے اندر کوئی خوشی پیدا نہیں ہوئی کیا بات ہے اور ظاہر سے بعد یہ جب ٹین سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ خوشی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر کے سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کس وجہ سے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اولاد ہونے کے لئے عورتوں کے اندر تین پرابلم ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے ایسے عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی جن کے فیلپین ٹیوب بلوک ہیں اور جو عورتوں کے اندر گھوری کے اندر جو سسٹ فارم ہو جاتے ہیں کی وجہ سے پیریٹس ابنورمل ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی اولاد ہونے میں تقت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ یوٹرس میں کچھ لوگوں کو فائبروائٹ یا کینسر یا ٹیومر وغیرہ بھی آ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ لوگ حمل نہیں روک پاتے یا تھائیرائٹ ایک ایسا ابھی مرض ہے جو تقریباً کافی عورتوں کو ملوث کیا ہے کہ تھائیرائٹ کے ہارمونز کے ابنورملیٹی کے وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی یہ چار ریزن ہے یہ خاص ریزن ہے جس سے اولاد نہیں ہوتی اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی کچھ پرابلمز رہنے کے وجہ سے اولاد نہیں ہوتی جیسا اسپمس جو رہتے ہیں وہ سمین کے اندر جب اسپمپ کی کانٹنگ جب چک کرتے ہیں تو وہ ایٹی میلین ہونا چاہیے ایٹی میلین ایٹی میلین اور وہ سمین انیلیسیز کہتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیفٹین میلین سے زیادہ کو نارمل کہتے ہیں مگر ایٹی میلین جب رہتے ہیں تو وہ سمجھو کہ بہترین اور سہت مانت انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا اگر کم رہتے ہیں اسپمس کے کانٹیٹی بلکل کم ہے سمجھو کہ صرف ایک میلین ہے یا دو میلین ہے تو اس کو اولیگو اسپرمیا کہتے ہیں یعنی اسپمس ہیں کیڑا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ایزو اسپرمیا اولیگی اسپرمیا پہ بہت ریسرچ ہوا ہے بہت لوگوں کا اولاد ہوئی ہے مگر جن کا ایزو رہتا ہے ان کو اولاد ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسا ٹیسٹیس کے پاس سے مردوں کے ایک بلک بن جاتا ہے جس کو ویریکو سیل کہتے ہیں تو سمین اندر رہتا ہے اسپمس اندر رہتے ہیں مگر وہ خارج نہیں ہو پاتے تو اس کا بعد میں سرجری بھی ہوتا ہے یورانیو کے اندر بھی بہت اچھا علاج ہے یہ تین تو علاج ٹیکنیکلی ہیں چوتہ علاج خود مرد اپنے ہاتھوں سے جوانی کے اندر جو ہے مجھزانی کرتا ہے جس کو ماسٹریبیشن کرتے ہیں وہ کر 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 کے کیا کرتا ہے اپنی پوری جوانی کو کھو دیتا ہے سیکولیجیکل ڈیسوارڈرسن میں ملوث ہو جاتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو فیزیکل ریلیشن کوئی ایسا طریقہ ہے جیسے کہ یہ پرابلم تب پتا چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہے اس سے پتا چل سکے پہلے ہی کہ آدمی اس قابل نہیں ہے یا عورت اس قابل نہیں ہے دیکھیں اولاد جو ہے یہ اللہ کی نیامت ہیں تو شادی کے پہلے جا کے سب کو ٹیسٹ کرتے رہنا تو ٹھیک بات نہیں ہے تو عورتوں کے اندر جب ابنورملٹی آ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا پی سی اوڈی کے اندر کہ مطلب عورتوں کو وزن بڑھ رہا ہے پیرٹس رک گئے ہیں ابنورمل چھے چھے مہینے تک پیرٹس نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو آل آود ہونا میں پرابلم آتی ہے تو ایسے عورتیں جب ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شادی کے بعد آپ کو پرابلم آنے والی ہے بچوں کے اندر اگر ابھی سے آپ صدر گئے جنگ فوٹ کا استعمال نہ کریں نانویج کا استعمال کم کریں آئیلی فوٹ کم کریں ایوردش کریں اور یونانی میڈیسن استعمال کریں تو یہ ساری چیزیں پرابلم بھی سال ہو جائیں گی شادی کی پہلے پہلے اور اس کے بعد الحمدللہ کئی لوگوں کو اولاد اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے علاج کے بعد میں روز صاحب اگر شادی کے بعد میں علاج کرانے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ایسا کون سا ٹیسٹڈ طریقہ ہے جس سے اولاد ہونے کی چانسز ہوتا ہے دیکھیں انویسٹیکیشن میں میں نے آپ کو بولا کہ الٹرا سونوگرافی عورتوں کیلئے ہے ایک سونوگرافی نکالیں جسے پتا چل جائے گا کہ یوٹرس میں کچھ فائبرائیڈ ہے یا ووورس میسٹ ہے مردوں کیلئے سیمنٹ ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ کر لیں اور الحمدللہ یونانی علاج کروائیں اللہ اگر چاہے گا تو ضرور اولاد ہوگی انشاءاللہ اگر میں نے جیسے آپ کو بولا کہ فیلپنٹو کچھ لوگوں کے کٹ جاتے ہیں یا اس کے اندر کبھی ٹیومر آ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک امپوزیبول بات ہے ہمارے لئے مگر اللہ سبحانہ وتعالی جن کو اولاد دینا چاہتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے تقریباً بارہ بارہ تیرہ سرہ سال کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کا اولاد دیا ہے رسول صاحب کیا علاج سے واقعی چانسز ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے دیکھو علاج ایک ذریعہ ہے اللہ رسول نے علاج کرنے کے لئے کہا ہے ایک سنت ہے ابھی دیکھئے اگر خران میں دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف حد آجر علیہ السلام ان کو فرشتے آکے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا وہ ہسنے لگی اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہسنے لگی اور کہنے لگی میں تو بانچ ہو جو کیوں انہیں میرا پیوٹس وغیرہ جو ہے روک گیا ہے اس کو بانچ کہتے ہیں بانچ ہو جو کیوں مگر ان کو بھی اولاد ہوا اسی طرح سے مریم علیہ السلام کی جو ماں تھی تو ان کو بھی جو ہے جب انہوں نے منت کی کہ مجھے ایک ایسا اولاد دے جو تیری خدمت کر سکے جو ہے گھر کی خدمت کر سکے تو اللہ نے کہا کہ اولاد دوں گا پھر مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کو دیا خود مریم علیہ السلام کا ایک میریکل ہے وہاں پر کوئی سپم کا کونسپٹ نہیں ہے صرف جو ہے وہاں پر کونسپٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے دیا اسے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے وہاں پر وہاں پر اور جہاں پر ہوا علیہ السلام کو پیدا کرا وہاں پر بھی کوئی وہاں پر کونسپٹ نہیں ہے یہ ذرائع یہ صرف انسان کے لئے ہیں جو علاج کرنا ہے اللہ جس کو اولاد دینا چاہے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتے آئیے ناظرین ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں لیور کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ جو لیور ہے جگر تیرے اندر جگر کتنا مضبوط ہے اور ایک عام آدمی کا جگر کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ جگر کیسے کمزور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے بدن کے اندر سب سے بڑا آرگن جو سالیڈ آرگن جس کو کہتے ہیں سائز میں وہ لیور ہے اور لیور ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر ہی اخلاق بنتے ہیں جیسا خون بلغم سفرہ سودہ بنتے ہیں اور پھر وہ ہر جگہ ہر آرگن کو سپلی ہوتی ہے جب تک لیور اچھا رہتا ہے سمجھو کہ پورا سسٹم ٹھیک رہا اور جب لیور کے اندر پرابلم آئی کوئی نہ کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے یہ لیور جو ہے اگر سمجھو کہ خون بلغم سفرہ سودہ اس میں سے جو خلط بڑھتی ہے وہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جیسا سفرہ بڑھ گیا تو جانڈیس جس کو کہتے ہیں یورین کے اندر جو ہے ایلو کلر آتا ہے بلیڈ ٹیسٹ کے اندر دیکھیں گے تو ایزیو اوٹی ایزیو پیٹی بیلیوربین بیلیوربین بڑھ جاتا ہے آنکھیں جو ہے پیلی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے بلغم بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کو جو ہے لیکوڈرما جیسے بیماری آتی ہیں جس کے اندر سفید داک سفرہ سعودہ تو یہ اصل میں خلق کی غیر اعتدالی کے وجہ سے پیدا ہونے والے بیماریاں ہیں جو کہ خاص کر لیور سے کنیکٹڈ ہیں تو لیور جو ہے میٹیبولیزم کا کام کرتا ہے جو بھی ہم یہ کرتے ہیں وہ میٹیبولیزم کنوٹ کرتا ہے اب لیور جو ہے خراب ہونے کے کئی چیزیں ہیں جو لیور کو خراب کرتی ہے مثال کے طور پر نانوچ کا بہت زیادہ استعمال کرنا جیسے ہمارے پاس دعوتوں کے اندر یا دعوتوں کے نام پہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو لیور جو ہے کے اوپر زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور فیٹ جو ہے جمع ہونا شروع ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ ہمارے باڈی کے اندر 1500 کلوریز ایزیلی بن ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہوتی ہے وہ لیور کے اندر جمع ہونا شروع ہوتی ہے فیٹ کے اندر جب لیور کے اندر فیٹ جم جاتا ہے تو اس کو فیٹی لیور کہتے ہیں اور فیٹ جم لے کے بعد پھر اگر آپ نے احتیاط نہیں کیا تو پھر یہ لیور پھوکنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہپیٹو میگالی کہتے ہیں اور جب پھر اس کے بعد بھی احتیاط نہیں کیا تو اس لیور کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے جس کو ہپیٹیز ہپیٹیز بی ہپیٹیز سی ویرس کا انفیکشن ہو سکتا ہے پھر بھی وہی احتیاط بے احتیاطی رہی تو یہ پھر بعد میں لیور جو پھوکا ہوا ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے جس کو لیور فیلئر یا لیور سیروسس کہتے ہیں اصل وجہ جو ہے کھانا ہے ملکہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہی لیور فیل ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں شراب پینا سگریڈ نوشی یہ دو ایک اہم وجوہات ہیں لیور کے اوپر ڈائریکٹلی افیٹ کرتے ہیں اور کبھی خدا نہ خاصتا لیور کے اندر کینسر آ جاتا ہے تو وہ کینسر لیور کو فیل کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے رات میں ٹھیک سے نہ سونا رات میں بھی کام کر رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں لیور کو افیٹ کرتا ہے یعنی پورے اخلاق کو چینج کرتا ہے پورے ہارمونز کو چینج کرتا ہے تو ہمیں ساری چیزوں کے اندر اعتدال لانا چاہیے کھانا پینے کے اندر اور ورزش کے اندر سونا ہے سب کے اندر ہمیں اعتدال لانا چاہیے راکسٹر میں سے کہ آپ نے بیچ میں بیماری کا نام گیا جانڈیس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کا لیور صحیح نہ ہو تو کیا یونانی میڈیسن کے اندر بھی جانڈیس کا علاج پرمننٹلی ہے یا جہاں تک میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر سب سے اچھا علاج جانڈیس کا صرف یونانی کے اندر ہے الحمدللہ میں نے بھی الوپدگ میں پی جی دیمیس کیا ہے میں نے ایرپدگ بھی پڑھا ہے سدھہ بھی پڑھا ہے ایکوپینچر پڑھا ہے مگر یونانی میں جتنا اچھا اور جتنا فاسٹ جانڈیس کا علاج ہوتا ہے میں دوسرے تھرابی کے اندر اتنا اچھا نہیں دیکھا دوکس سب کسی کو جانڈیس ہو گیا کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اکثر اور بیشتر سننے میں آ جاتی کہ میں اس کو جانڈیس ہو گیا کیونکہ وہ ڈائیکلی اس کو کنسلٹ کرنا پڑے گا حکیم کے پاس جا کے یا ریڈی میٹ جو دوائیوں کی دکان ہوتی ہے وہاں سے جائے کہ وہ دوائی نہیں لے سکتا ہے نہیں نہیں وہ بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم جو کولیفیڈ حکیم ہے اس کے پاس جائے ایسا نہیں کہ مطلب تھوڑا سا کسی کے پاس چلے گئے جھولا چھا پھر اور بعد میں جو ہے یونانی کو یونانی ڈاکٹروں کو بدنام کرتے رہے ایسا نہ ہو اچھا جو ڈاکٹر ہے وہاں پر جائے جس کو تھوڑا سا ریسرچ کا کوئی بیماریوں کا نالج ہو اور ما شاء اللہ جو ہے اگر وہ دوائی بناتے تو لیں یا اگر وہ دوائی پرسکرپ کرتا ہے تو باہر سے لے لیں تو مطلب اس میں سب سے زیادہ خیال رکھنا یہ ہے کہ اگر آپ یونانی دوائی لیتے ہیں تو اٹلیس ڈاکٹر کے پاس یونانی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جا کے لیں ایسی کہیں پر بھی کوئی بورڈ لگا کے رکھا کچھ دوائیں ہیں جیسا ماجون دوید الورت یہ ایک کلیسیکل دوا ہے دنیا کی ونہ دا بیسٹ میڈیسن سے لیور کے لیے اسی طریقے سے شربت دینار ایک بہترین شربت ہے میں اور بولا آپ کو صفوف کاسنی یعنی کاسنی کا جو پتہ ہے یہ جانڈیس پہ اور لیور کے فنشن کے لیے حکیم جالی نیوز کہتے ہیں کہ کاسنی is a friend of liver یعنی جو کاسنی ہے وہ ایک دوم friend ہے لیور کا تو کوئی بھی بیماری جو لیور سے کنیکٹر ہے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ کاسنی کا استعمال کریں ارخے کاسنی کا استعمال کریں یہ پہترین دوائیں ہیں جو آپ کو جانڈیس کو بھی نارمل کر سکتی ہیں اور لیور کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر سکتی ہیں جزاکلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا لیور سے ریلیٹڈ اگر کسی کو تکلیف ہو جائے اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے جگر کا پرابلم ہے تو اس کے علاماتیں کیا ہوتیں جن کو بھی لیور کا پرابلم شروع ہوتا ہے مطلب لیور میں کیا پرابلمیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور مو سے لیور میں جب بھی پرابلم آتا ہے تو پیر سوجنا شروع ہو جاتے ہیں پیر سوجن ہوگی آنکھوں میں سوجن ہوگی اور ویکنس ہوگی اور کنفیوزن رہے گا جیادہ تر کنفیوزن رہے گا اس کے علاوہ جیسا پیشاپ کے اندر ایلوپن اس کو کہتے ہیں آنکھیں پیلی ہونا اور ڈیجیشن کی ابنورملیٹی اور کبھی کچھ لوگوں کو جیسے لیور کی جیسے جگہ پر درد میٹا وسائل درد وغیرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کس ٹیپ کی گزہ لینی چاہیے اور کن چیزوں سے انہوں نے دور رہنا چاہیے دیکھئے لیور کے لیے اچھی گزہ مطلب خدرتی جو نیچر ہیں وہ فرینڈز ہیں جیسے ہمارے کو بولا ایسا بھاجی ہے اسی طریقے سے ویجیٹیبلز ہیں فروٹس کا استعمال ہے یہ سارا جو ہے آپ کو لیور کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں مگر جنگ فوڈ ہے یہ اس کا دشمن ہے جتنا آپ جنگ فوڈ کھائیں گے یا شربتیں پییں گے جنگ فوڈ کے جو مارکٹ میں ایسیلی ایویلیبل ہیں یا باسی کھانا کھائیں گے جیسے مطلب اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی چیلزوں کی لیمیٹیشن رکھا ہے مگر جو کھانا جو چیز ہوتی ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی جن رکھا ہے تاکہ وہ پہلے کھارے اور دوسروں کو دے دیں ختم کر دیں بچانا نہیں ہے مگر جب ہمارے پاس فری جایا تو ہم کیا کرتے ہیں آج کا کھانا کل کے لیے بچا کے رکھتے ہیں پرسوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں جیسے ہم کسی نے خربانی کیا اور کباب دو دو تین دن مہنہ ہم رکھتے ہیں سکھا سکھا کے رکھتے ہیں یہ سارے چیزوں کی وجہ سے لیور ڈسٹرمنٹس ہوتا ہے تازی چیزیں کھائیں فرش چیزیں کھائیں الحمدللہ جو ہے جو بچا ہے وہ غریبوں کو دیں اسے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو صاحب اس کا علاج بتائی اس کا علاج کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیور کا علاج تو الحمدللہ یونانی کے اندر بہت ہی اچھا ہے اچھا انہیں وانا بیسٹی علاج یونانی کے اندر ایویلیبل ہیں چاہے وہ فیٹی لیور ہو چاہے وہ ہپیریٹیس انفیکشن ہو چاہے وہ لیور سیروسیس ہو لیور سیروسیس میں کیونکہ پیشن کا لیور کمپلیٹ فیل ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل سٹیج میں ہوتا ہے پیشن میں سب پانی بھر جاتا ہے تو ضرورت کے مطابق وہ ٹیپرنگ بھی کرنا پڑتا ہے مردب تھوڑا سا پانی نکالنا بھی پڑتا ہے مگر انیشیل سٹیج میں ہی اگر وہ دماؤں کا استعمال کرتا ہے یونانی کے اس کو بڑی بیماری الحمدللہ لاغ ہی نہیں ہو سکتی الحمدللہ وہ ریکاور ہونے کے پورے چانس ہوتا ہے ہاں خدا نہ خاصا لیور فیل ہو گیا بہت لاسٹ سٹیج میں ہے تو جو ہے وہ اللہ ہی مالک ہے روکساب یہ تو جیسے کہ اب تک ہم علاج کی باتیں کر رہے تھے یہ بتائیں روکساب کہ اگر یہ جو ہمارا آرگن ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر سارا چیزیں بنتی ہیں تو اس فیکٹری کو ہمیشہ ہم ہیلڈی رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کا جو استعمال ہم کرتے ہیں اس کے ایک لیمٹیشن ہمیں کرنا چاہیے غزہ ہی نقصان کرتا ہے بہت زیادہ غزہ ہی فائدہ پہنچائے گا ہاں فائدہ بھی وہی پہنچاتا ہے نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے اور کوئی بھی اچھی چیز بھی زیادہ کھائیں گے تو وہ بھی وہ نقصان ہو جائے گا تو فرش چیزوں کا استعمال کریں چاہے وہ ویجیڈیبل ہو چاہے وہ اپنے فروٹ وغیرہ ہو اور دوسری بات ہے ورزش کریں ورزش سے کیا ہوتا ہے کہ پسینہ بہتا ہے اور میٹیبالیزم اور بڑھتا ہے بھوک اور اچھی لگتی ہے اور تیسری بات جو ہے اگر خدا نہ خاصہ انیشل ایسیج میں کچھ پرابلم ہے یونانی کے اندر شربت بزوری موتدل کے نام سے شربت دینار کے نام سے اس کے علاوہ ماجون دیبی دلورت تباہ موس موتدل سعادہ یہ ایسے ایسے دوائیں ہیں جو دواغ کے ساتھ غزہ بھی ہیں جو آپ کو نقصان ہونے سے بچا سکتی ہے تو یہ دواؤں کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعاہ ضرور فائدہ کرے گا جزاک اللہ دواغ صاحب دواغ صاحب یہاں پر وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں جو ہم ٹاپک لینے والے ہیں میں ناظرین کو بتاتا ہوں اور اس پروگرام کو یہی پر ختم کریں گے ناظرین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیور کو کیسے صحت من رکھا جائے اس کا پورا کا پورا نقصہ بتا دیا ہے الحمدللہ اور اگر کسی کو بیماری ہے تو اس بیماری سے وہ کیسے باہر نکل سکتا ہے اور یونانی میڈیسن کے اندر اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے اور وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کو یہی پر ختم کرنے کا اگلے اپیسوڈ میں جو ہم ٹاپک لینے والے ہیں وہ تھوڑا سا سنسیشنل ہیں اس میں کافی سارے سوالات موجود ہیں تو بالکل بھی آپ ممس مت کیجئے گا اس اپیسوڈ کو اس اپیسوڈ میں ہم ٹاپک اٹھانے والے ہیں نامردانگی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کے کیا علاج ہیں وہ کیوں ہوتا ہے اس پرولم کو ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں اس کے پر ہمیں بات کریں گے انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی